جے جے سری رادے جے سر کشنا پریے کتھا پریمیوں میرے ہردیان سروتہ سماج بندوں آج میں مہا بھارت کے پروکی ایک ایسی بچیت رو اور انوکھی کتھا آپ کے بیچ رکھنے جا رہا ہوں جس کتھا میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہا بھارت کے پروکہ وہ کون سا مہان یدھا بیر یدھا تھا جس نے دو ماہ کے گرب سے جنم لیا تھا ارثات ایک ماہ سے آدھا سری جنم لیا تھا اور آدھا سری دوسری ماہ کے گرب سے پیدا ہوا تھا تو کون تھا یہ یدھا اور اس کا انت کیسے ہوا چلیے میں اس کے بارے میں آج آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے دی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل نوٹفیکیشن کو پریس کر لیجے گا تاکہ آنے والی انکتھاؤں کا نوٹفیکیشن آپ سروتہ سماج بندوں تک پہنچتا رہے تو چلیے دوستوں میں ویڈیو شروع کرتا ہوں مہا بھارت کے پروہ میں انیک یدھاؤں کی کہانی آپ نے سنی ہوگی اور انیک بیر یدھاؤں کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا ایسے بیر یدھاؤں میں ایک مہان یدھا کی کتھا آپ کے بیش میں رکھنے جا رہا ہوں جس نے دو ماہ کے گرب سے آدھا آدھا سریر کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور ایک مہان یدھا تھا وہ وہ معمولی یدھا نہیں تھا تو کون تھا یہ یدھا چلیے میں بتاتا ہوں آپ کو برہدرت نام کے ایک راجہ تھے جن کی دو رانیاں تھی اور برہدرت کے دونوں رانیوں کے گرب سے آدھا آدھا سریر کے ساتھ بھگوان سیو کے آثرباد سوروب ایک پتر رتن کی پرابطی ہوئی جس پتر رتن کا آگے چل کر کے نام پڑا جراسند جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا جراسند نام کا یہ بیر یدھا جو اپنے دو ماہ کے گرب سے آدھا آدھا سریر کے ساتھ پیدا ہوا تھا برہدرت کا یہ پتر بہت ہی یساسوی اور بیرتا کا پرتیق تھا یہ کنز کا سوسور بھی تھا ایسا اس لیے کیونکہ اس نے اپنے دونوں پتریوں کی سادھی کنز سیکھی تھی وہی کنز جو بھگوان شکریشن کے ماما تھے ایسا پرمان ملتا ہے کتھا میں کہ بھگوان شکریشن کے دوارہ جب کنز کا ود کیا گیا تو کنز کی مرتیو کا بدلہ لینے کے لیے جراسند نے بھگوان شکریشن پر آکرمڑ بھی کیا تھا لیکن اس میں وہ آسفل ہوا اور بھگوان شکریشن کو جیت نہیں شکا پرمان تو یہ بھی ملتا ہے کہ جراسند کی مرتیو بھی بھگوان شکریشن کے ایک رہشنمہ کی سارے پر ہوئی تھی کیونکہ جب دوند یودھ چل رہا تھا تو بھیم اور جراسند کی اس یودھ میں بھیم جراسند کے سامنے ٹک نہیں پا رہے تھے اور بار بار پریاست کرنے کے بہوجود بھی وہ اسے مار نہیں پا رہے تھے دھوان شکریشن میں بیٹھے تھے اور بتایا جاتا ہے کہ مٹر کے ایک چلکے کو انہوں نے دو بھاگوں میں پھاڑ کر کے اور دونوں کو پلٹ کر کے ادھر ادھر فینکا تھا جس کے اسارے شروع بھیم جی سمجھ گئے کہ اب مجھے اسے چیڑ کر کے دونوں کو اُلٹا فینکنا ہے کیونکہ جب بھی اسے چیڑ کر کے بھیم جی فینکتے تھے وہ دونوں شریر آپس میں آ کر کے جڑ جاتی تھی اور پھر سے جراسند ویسی تیار ہو جاتا تھا لیکن بھگوان شکریشن کے اسارے پر جب بھیم جی نے ایسا کیا تو اس بار بھیم نے جراسند کو چیڑ کر کے جیسے مٹر کے چلکے کو بھگوان شکریشن نے بیپرید دساؤں میں فینکا تھا اُلٹ کر کے فینکا تھا ٹھیک ویسے بھیم جی نے بھی اس بار جراسند کو اُلٹ کر کے دونوں طرف اُلٹا فینکا تھا جس کی وجہ سے اس کی سریر پھر جڑ نہیں پائی اور اس طریقے سے اس مہان یودھا کا اندھ ہوا جراسند کوئی معاملی یودھا نہیں تھا جراسند ایک بیر یودھا تھا جس کی داستان یہ رہی جس کی جنم کی کہانی یہ رہی وہ اپنے دونوں ماں ارثاق برہدرت راجہ برہدرت کے دو پتنیاں دو رانیاں تھی اور انہی کے دونوں کے گرب سے آدھا دسری کے ساتھ پیدا ہوا تھا تو یہ ویڈیو اور یہ قتح آپ کو کہشی لگی یہ دی اچھی لگی ہو تو پلیج لائک کریں اور دوستوں میں سے سیئر کرنا نہ بھولیں ملتا ہوں کچھ ایسی انوکھی اور بیچی تر قتحوں کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے جے جہ سری رادے جے سرکشنا